اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج ہے سنڈے کا دن تو ناسٹے میں بن رہا ہے روٹی اور میں نے بنا دیا ہے انڈے پیاس یہاں پر بھی اللہ کے فضل و کرم سے سب ٹھیک تھاک ہیں اور بہت خوشیاں منائے ہم لوگ ملاد النبی کے آپ لوگ کس طرح منائے ہیں آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا سنڈے کا دن ہے تو اس لئے ہم لوگ بابا کو آفیس جانا نہیں رہتا تو ہم اٹھ کے تھے تھوڑا لیٹ سے ہی اٹھے دیکھئے میں چائے لے کے بیٹھ گئی ہوں ناسٹے کے بعد آج ہمارا پروگرام پروگرام کچھ نہیں بس بچوں کے لئے فروٹ سلاٹ بنانا ہے تو میں زلدی سے یہ چائے پیلوں گی نیکسٹ کاٹوں گی فروٹس تو چلیے فروٹ سلاٹ بنائیں گے تو فروٹ سلاٹ بنانے کے لئے میں نے یعنی میں اور نازو مل کر کر رہے ہیں جو بھی کام ہو میں نازو مل کر ہی کرتے ہیں تو یہاں پر لیے ہم بس ماؤز اور سیپ فرسٹ ہم دودھ کو اچھے سے اُبال لیں گے جو بھی میٹھا ہو جو بھی بنانے سے پہلے ہم دودھ کو اچھے سے اُبال لیں تاکہ اس میں سمیل چلے جائیں اور یہاں پر میں لی ہوں وینیلا کسٹڈ پڈر اس کو میں نے یہاں تھوڑا سا دودھ لے کر ملا لیا ہے اس طرح ہم اسے پانی میں بھی ملا سکتے ہیں دیکھئے یہاں دودھ میں اچھے سے اُبال آ چکی ہے اور میں نے دودھ کو سم پر رکھ لیا ہے ماشاءاللہ سے جو میں نے ملاد النبی کے دن بنائی تھی رائس کی کھیر یعنی چاول کی کھیر اور پوری اس کا مزہ ماشاءاللہ سے زائقہ بہت ہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تھا اور گھر پر سب کو پسند آیا جب ہم کوئی بھی میٹھا ہو کوئی بھی پکوان ہو اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں اور اس کا کریڈیٹ پانے میں جو خوشی ملتی ہے وہ ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم جتنی محنت سے کرتے ہیں وہ محنت پوری بھول جاتے ہیں فروٹ سلات فواز کے لیے ہی بنتا ہے زیادہ سے زیادہ گھر پر کبھی ہم بناتے ہیں تو کبھی دیدی بنا لیتے ہیں اب ہم اس میں ایٹ کریں گے کسٹرڈ پاورڈر کا مکچر آپ لوگوں کے اتنے اچھے کامنٹس آتے ہیں کہ مجھے پڑھ کر بہت ہی خوشی ہوتی ہے جب ہم اس میں دالتے وقت چمچے کو لگاتا چلاتے رہیں تاکہ نیچے سے لمس نہ فارم ہوئے اس لیے فواز دو تین نین سے زید کر رہا تھا کہیں باہر لے کے جانے کی یا بیاکری کو تو لے کے جائیں کہیں لے کے جانے کی زید کر رہا تھا کیونکہ جب کرونا نہیں تھا تو تب زیادہ تن لے کے جاتے تھے ہم لوگ گئے تو ہمارے ساتھ باجی گئے باجی کے ساتھ باجن گئے باجن کے ساتھ بابا گئے بابا گھر میں کوئی باہر گئے تو ختم ان کے ساتھ بازاروں کو جا کے آتا تھا اب ایسا ہو جا رہا اس کو ٹائٹ ٹائٹ ہو جا رہا تو باہر جانے کی زید کر رہا تھا تو دیکھیں گے یہ بننے کے بعد باجی کو فون کر کے پوچھوں گی اگر پلان ہوکے ہو گیا تو ہم جائیں گے اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اور اس کو رکھ دوں گی کمپلیٹ سے تھنڈا ہونے کے لیے تو دوستو میں اس کو ایک پانی کے بول میں رکھ کر تھنڈا کر لوں گی تو دیکھیں فروٹس نیکسٹ کٹ رہے ہیں یہاں پر ہم لوگ بس سیپ ماؤز انار یہ تین ہی لیے ہیں اس میں بہت سارے جتنے ہم میوے کھاتے ہیں ان سبھی کو دال سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ماؤز ہم لوگ ڈائرکٹ کٹ رہے ہیں کیونکہ ماؤز کی خاصیت یہ ہے کہ دھوڑا بھی ذرا بازوک رکھ کے کٹیں تو بس اس کا کلر چینج ہوتے جاتے رہے تھا جب یہ کسٹرڈ کا مکچر کمپلیٹ سے تھنڈا ہو جانے کے بعد ہی ہم میوے دالیں گے ورنہ پھر دودھ پھٹ جائے گا تو اس لیے میں نازو مل کر ڈائرکٹ اس میں ہی کٹ رہے ہیں تاکہ ماؤز کالے نہ ہو جائے دیکھیں ماؤز کاٹنے کا سیکشن ہو گیا ہے تو اب ہم کاٹ رہے ہیں سیپ کو اب سیپ کاٹنے کے بعد اب ہم کسٹرڈ کو رکھ دیں گے فریج میں تو دیکھئے دوستو ہمارا کسٹرڈ ریسیپی بن کے تیار ہے اور میں اس کو فریج میں سے ڈش آؤٹ کر لی ہوں تو اب بس انار کے دانوں سے سجا رہی ہے نازو دیکھئے فواز ایسا رڈی بٹھ کے ہے جب سے بنائیں تب سے فواز تین سے چار مرتبہ فریج کے پاس جارا کسی بھی آئس کریم کے ساتھ کھالیں اس کا ذائقہ اور بڑھ جائے گا مگر فواز کو سردی ہے اس لیے ہم کسٹرڈ کو بھی اتنا کول نہیں ہونے دیے اور ایس کریم بھی نہیں مانگائے بس تھوڑے بھو ڈرائی فروٹس ڈالیں ڈرائی فروٹس ڈالنے سے بھی ٹیسٹ بہت اچھا رہے گا یہاں پر باری کٹے ہوئے کاجو بادام پستہ باری کٹ کر ہم لوگ ڈال لیے تو ہمارا کسٹرڈ ریسیپی بن کے تیار ہے انشاءاللہ میں کمپلیٹ سے اس کی ریسیپی آپ لوگوں کو کبھی شیئر کروں گی دوستو آج ہم جا رہے ہیں کہیں باہر بس گھومنے کے لیے وہ بھی بچوں کے خاطر گھر کے پاس ہی خریب میں آگئے پارک کو اتنے دن ہو گئے صحیح بھی جب کب مارچ سے کرونا جب سے سٹارٹ ہوا یعنی خریب خریب سات آٹھ مہنے سے ہم لوگ نکلے پر بچوں کو نہیں لے کے جا کر اتنے دن ہو گئے تھے فواز کو کہتے ہیں نا بند کر دیے ویسا ہو جا رہا تھا روموں میں روموں میں ہمارا گھر ان کا گھر ہمارا گھر ان کا گھر بس وہ چار دیوار میں رہتے رہتے اس کو بھی بس ہو گیا تھا کہیں جانے کی ضد لے کے بیٹھا تھا اس لیے بس اچانک بیٹھے بیٹھے ہم لوگ پلان کر لیے اور بچوں کو تیار کر دیے اور لے کے آئے آئے تو صحیح مگر اتنی دھوپ ہے یہاں جب ہم گھر پر تھے تو بس دھوپ میں تھوڑی نرمی سی اور تھنڈا پندھا ہم لوگ شام کو آئے تو بھی اچھا تھا پر شام ہوئے تو سردی ہوتی بچوں کو بلکہ باجی ڈر رہے تھے اس لیے ناسٹہ کرنے کے بعد فروڈ سلاٹ کھا کے نکل گئے دیکھئے کتنی دھوپ ہے تھوڑا ٹھہینے کی بھی جگہ نہیں ہے یہ دیکھو انم انم تنی چھوٹی ہو گئی انم کی فیس دھوپ کو بس تھکی تھکی دکھ رہی چلو آئی ہی گئے ہیں تو تھوڑی دیر بچوں کو کھلا لے کے جائیں گے بلکہ ہم لوگ بھی رکھ گئے اگر فواز بہت 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 انجائی کر رہا ہم لوگ لاغ ڈاؤن کے بعد بھی بہت جگہ نکلے گھومنے کے لیے شاید آپ لوگ بھی میرے ویڈیوز دیکھ ہوں گے ہم لوگ موسی گئے تیک مٹلا بریج دیکھ گئے تھے کیونکہ بارشوں کی وجہ سے ہر ڈیم کے گیٹ اوپن کر چکے تھے تو موسی کو تین بار گئے تھے ویڈیوز نہیں ہم ہزار دیں لاکھ دیں بس جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اس میں ہم دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کر لیں ہم نیک کام کے لئے ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو اللہ بدلے میں ہمیں دس نیکی آتا کریں گے یہ دیکھو آنما ڈر رہے فواس کی شرارت پوٹنے کے خابل ہی نہیں ہے بس اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی رہنا ضروری ہے کدھر سے کب نکل جارا کدھر سے کدھر بھاگ جارا کوئی بات سننے کا نام ہی نہیں گھر پر ہی اس کی اتنی شرارت تو باہر نکلے تو اور بڑھ گئی دیکھو آنم تھک گئی بہت تھک گئی بس فیس بھی ڈل ہو گئی جب گھر سے تیار کر کے نکلتے وقت ماشاءاللہ کتنی پیاری دکھری تھی گھڑیا پر ذرہ دھوپ کی وجہ سے تھوڑی دور ہی راستہ بھی وہاں سے آئے تک گاڑی میں تھک گئی بھاٹ آتی ہے ہنم ادھر ادھر پلت ادھر 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 چین ادھر پکر 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 ادھر چھوڑنا نیت اچھا دکھرا اچھا ہے اچھا ہے اچھا ہے آہستہ نیتہ بھائیہ بھائیہ دھونا بیٹے بھائیہ ایک بھائیہ جھولے کے دو پاس جا کے ڈھائر خالی 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 ڈھائر ادھر پلت پچھے ہٹکے بیٹھو بیٹھے اوزان نگیر تھا کانکو ممی درہو کانکو جویں گا کانکو ککو کنے ممی درہو کھائی ممی دامکو قائد کانکو کنے ممی دو bout ب города برت دو ایک بار ادھر پلتھو ادھر وہ تھوڑ رہے ککو کاؤں ہے بتاؤں ککو کاؤں ہے است suffering zے استہیارا ککو کاؤں ہے شکریہ کھڑا 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 موسیقی تو دوستو ہم آ گئے ہیں گھر گھر کو آنے کے بعد امی بنا رہے ہیں مرخ کا سالن اور بگارہ رائس چاچا لوگ آ کے ہوئے ہیں ہم آئے تک بابا سے ملنے کے لیے دیکھیں امی گرم گرم بنا کے رڈی رکھ دیئے اور ہم لوگوں کو بھی ایسی بھوگ لگ رہی ہے اب تو چلیے دو پھر کا کھانا دسترخان بچھا کے رڈی ہے تو اللہ تعالی ہر گھر میں دسترخانہ آباد رکھے دوستو شام ہو چکی ہے ہم لوگ بھی تھک گئے بچوں کے ساتھ دو پورا کھانا کھا کے سو کے اڑ گئے یہ دیکھو گرلی کے جو بھی جتنے چھوٹے چھوٹے بچے رہتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ پھر فواز کھیلنے شروع ہو گیا فواز کو کہاں سے رہتی وہ انرجی پتا نہیں ہم لوگ تک گئے مگر فواز تھکنے کا نام نہیں لیتا بس وہ بچوں کے ساتھ زید لے کے بیٹھا کے پتنگ اڑانا ہے وہ جو کہتے ہیں نا مان جا وہ اتنا تیز ہے ڈر ہو رہا تھا کہ ہاتھ کٹنا جائے وہ نہیں سن رہا تھا فواز فواز تم نہ کچھ ہوتا کرتا بیٹے وہ ماشاءاللہ اتنے پیارے بچے ہیں کہ اس کو بھی تھوڑی در وقت دے رہے ہیں کہ کھیلنے کے لیے اس کی زید دیکھ کر فواز ہے چھوٹا مگر اور کھیلنے جو بڑے بڑے بچے کھیلتے اس طرح کے کھیلوں کو پسند کرتا کمان بلتا آتی بیٹے فواز کھاں گئی پتن اس کو بھی چھوڑو تی شیط نچھے کرو آنا ما باباس باباس ہٹو تمہیں آرے ہٹو ہاتھ لگیں گا کھاں گیا بائی آپ نے اوتار دے ویڈیو چھوڑ دو آرام خیل لیتی گا تو چھوڑو خیلو بیٹے چھو خیلو آرے مینی بچی بھائیا کیسا شائکل کا خیلے جو شائکل چلا جو آپ بھی شائکل چلا جو کوئی بھی دیکھو بھائیا کی تو دوستو بس ہو گیا بچوں کو اب لے کے جا رہے ہیں ہمیں نیچے انم بہت دن نہیں رہ سکتی دیدی کے بغیر فیض دیں گو کیسا کر لی کے چلو اب لے کے جانا ہے ماما کے پاس مگر فواست نہیں تھکتا ما شاء اللہ وہ کہتے بھی ہیں نا کہ ملت بچے تھوڑا بدماش ہوتے ہیں اور زدی ہوتے ہیں ذرا عورت بچی سنتی وہ بات ہنڈرٹ پرسنٹ صحیح ہے تو دوستو یہ تھا آج کا سنڈے کا ولاک کا ویڈیو آپ لوگوں کو کیسے لگا اور میرے ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بازو دیا ہوا بیل آئیکان کو بھی پریس کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہے گی انشاءاللہ اب ہم نیچے جا کے کھائیں گے مٹھائی جو کہ ہم آتے وقت پارک سے آتے وقت ریٹن سے بیکری سے لالیے ہوئے تھے دیکھئے اخلاقن کے پیسز وہاں پر ایک فیمس بیکری ہے ماشاءاللہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا رہتا ہے اور یہ ہے سون پاپڑی حلڈی رامز کی ویسے ہم بچوں سے تھک جاتے ہیں بیزار ہو جاتے ہیں پر جب بچے سو جائیں یا باجی کے گھر میں رہے کہ ہم ہمارے گھر چلے جائیں تب پھر سے بچوں کی یاد آتی ہے کہ فواز ایسا کرتا تھا نم ایسا بولتی تھی ان کے جو چھوٹے چھوٹے باتیں بہت یاد آتے ہیں فائنل میں ہم لوگ سب کھا پی کر آرام سے پھر آگئے ایک بار تازی ہوا تھنڈی ہوا کھانے کے لئے چھت پر تو دیکھئے چاند ماما کتنا پیارا پیارا دکھ رہا ہے دوستو پھر ایک ویڈیو کے ساتھ ملوں گی میں ہوں آپ کی زویا اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں